بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیار ویورز ویری ویری وارم ویکم ٹو مانیز کی جن اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت ندرستی والی زندگیاں عطا کرے اور بہت برکتوں والا رزق و روزگار عطا کرے اور آپ کی زندگی میں ہمیشہ سکون اور عزت رہے آمین اللہم آمین جی تو جناب سردیوں کی آمد آمد ہے اور مارکیٹ میں بہت خوبصورت سیزنل گاجریں بھی آ گئی ہیں تو آپ تو جانتے ہیں کہ گاجر ایک ایسی سبزی ہے جسے ہمیں مختلف صورتوں میں کھانا ضرور چاہیے تو میں نے سوچا چلیں آج میں آپ کو گاجر کا اچار بنانا سکھاتی ہوں تو جناب پھر آئیے کرتے ہیں اس کی تیاری شروع جی میں نے اس کے لیے لے لی ہیں ایک کلو گاجریں جن کو میں نے دھو کر ڈرائے کر کے چھیل کر میں نے اس طرح سے ان کے لمبائی میں ٹکڑے کر لیے ہیں اگر آپ گول کاٹنا چاہتے ہیں آپ گول بھی کاٹ سکتے ہیں لیکن میں نے انہیں اس طرح سے لمبائی کے رخ کاٹ لیا ہے تو یہ ایک کلو گاجروں میں سے یہ گاجریں بچی ہیں میرے پاس جن میں میں شامل کرنے جا رہی ہوں ایک چمچ نمک اور آدھا چمچ حل دی اور میں ان کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اس کے ساتھ اور پھر میں کچھ دیر کے لیے انہیں چھوڑ دوں گی گھنٹہ دو گھنٹے کے لیے بہت زیادہ نہیں اگر آپ زیادہ دیر چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن گھنٹہ دو گھنٹے بھی کافی ہیں میں اس طرح سے ہلا کے انہیں کچھ دیر کے لیے رکھ دوں گی تاکہ ان کا جو بھی پانی وغیرہ نکلنا ہے ان کا وہ نکل جائے کیونکہ اگر وہ پانی اچار میں رہ جائے گا تو اس سے پھر اچار خراب جلدی ہو جاتا ہے اور تیل اور پانی الگ ہونے لگتے ہیں تو میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے دھام کر چھوڑ رہی ہوں تو تقریباً دو گھنٹے کے بعد پھر میں اس کا اگلا پروسیجر کرتی ہوں جی تو یہ آپ لوگ دیکھیں دو گھنٹے ہو چکے ہیں اور گاجروں نے کافی پانی بھی چھوڑ دیا ہے تو اب میں ان گاجروں کو کسی سٹینر میں ڈال دیتی ہوں تاکہ یہ سارا پانی ان کا بہت اچھے سے سٹین ہو جائے جی جیسے ہی گاجروں کا سارا پانی سٹین ہو گیا ہے تو میں نے ان کو مزید ایک کھلی باسکٹ میں ڈال دیا ہے تاکہ یہ بالکل ڈرائے ہو جائیں جی تو اب ہم کر لیتے ہیں مسالوں کی تیاری تو آئیے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا کیا مسالے لیے ہیں میں نے اس کے لیے لیا ہے ایک ٹیبل سپون سانف ایک ٹیبل سپون سابت زیرہ دو ٹیبل سپون رائی اور ایک ٹی سپون میتھی دانا اس کے ساتھ یہ سارے مسالے میں اپنے کافی گرینڈر میں ڈال کے ذرا جی تو یہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ میں نے مسالہ جات کو گرینڈ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے جن چیزوں کی ضرورت ہے آپ دیکھ لیں اس میں ہیں نمک میرچ حلدی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور ٹو ٹیبل سپون شکر کے لیے ہیں میں نے اور یہ میں نے دو لیمنز کا جو سکویز کر لیا ہے اور میں نے ون ٹیبل سپون کے برابر یہ فریش لیسن ادرہ کا پیس لے لیا ہے تو آئیے اب کرتے ہیں اچار کی تیاری شروع اس کے لیے میں نے لے لیا ہے ایک بول اور اس بول میں میں تمام اپنے مسالہ جات ایڈ کر لیتی ہوں یہ وہ مسالے ہیں جن کو میں نے دردرہ سا گرینڈ کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی میں تمام نمک میرچ حلدی اور شکر شامل کر دیئے ہیں میں نے اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایڈ کر دیا ہے لیسن ادرہ کا پیسٹ لیمن جوس اور اب ان تمام مسالوں کو مجھے مکس کرنا ہے سرسوں کے تیل کے ساتھ یہ میں نے ایک بلکل چھوٹی سی پیالی میں سرسوں کا تیل لیا ہے اور میں تمام مسالوں کو اس کے ساتھ مکس کر لوں گی اس سے مسالے بہت اچھے سے گلے گلے ہو کر آپس میں سارے مکس ہو جائیں گے یہ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان کو بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے جی تو مسالے جب بہت اچھے سے مکس ہو گئے ہیں تو میں نے گاجرے لے لی ہیں جو کہ آپ لوگ دیکھیں بہت اچھے سے ڈرائے ہو چکی ہیں بلکل بھی ان کے اندر کوئی پانی نہیں رہا یہ بہت اچھے سے ڈرائے ہو چکی ہیں اور اب میں ان کو انہی تمام مسالوں کے اندر مکس کر دیتی ہوں اور ان کو بہت اچھے سے چمچ سے ہلاؤں گی یا سپیچولا سے آپ ہلائیں گے تاکہ ان کے اوپر تمام مسالہ جو کہ ہم نے سرسوں کے تیل کے ساتھ مکس کیا ہے وہ بہت اچھے طریقے سے گاجروں کے اوپر کوٹ ہو جائے جی تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ بہت اچھے طریقے سے تمام گاجروں کے اوپر کوٹ ہو گیا ہے جو تیل وغیرہ سب ہم نے مکس کیا تھا وہ بہت اچھے طریقے سے کوٹ ہو چکا ہے تو اب میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے ان کو ایڈ کر دیا ہے ایک بہت ہی پیارے جار کے اندر کیونکہ مجھے اس میں سرسوں کا تیل ایڈ کرنا ہے اور میں سرسوں کا تیل کچھا ایڈ کرتی ہوں میں پکا کے ایڈ نہیں کرتی کیونکہ کچھا تیل خود ان سبزیوں کے ساتھ پکے گا تو وہ زیادہ اچھا اس کا فلیور آئے گا انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں کہ میں بلکل تھوڑا سا آئل تقریباً یہ دو چھوٹی پیالیاں میں نے ایڈ کی ہیں کیونکہ مجھے اچار کو رکھنا ہے دھوپ میں اور جب میں اس کو دھوپ میں رکھوں گی تو یہ تیل جو ہے وہ خود با خود اس کے اندر پکے گا اور گاجریں مزید شرنگ ہو کے نیچے چلی جائیں گی تو تیل خود با خود اوپر آ جائے گا اگر مجھے کم لگے گا تو میں بعد میں اس کو اور ایڈ کر دوں گی ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ آپ دیکھیں تقریباً ون فورت جار جو ہے وہ میں نے تیل سے بھر لیا ہے لیکن باقی سارا جار خالی ہے وہ صرف اسی لیے میں نے خالی چھوڑا ہے کیونکہ گاجریں بھی شرنگ ہو کے نیچے چلی جائیں گی اور تیل جب میں اچار کو دھوپ میں رکھوں گی تو یہ خود با خود پک کر اوپر آتا چلا جائے گا اب میں نے اس کو اس کے ڈھکن سے بند کر دیا ہے اور میں تقریباً تین دن تک روزانہ اس کو دھوپ میں رکھوں گی تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کے لیے تو انشاءاللہ تعالیٰ لیکن روزانہ دن میں ایک دفعہ مجھے اس کو اوپر سے نیچے کرنا ہے اگر جار کے اندر نہیں ہوگا تو میں اس کو بول کے اندر نکال کے بہت اچھے سے ہلاؤں گی اور ساتھ ہی اس میں ہم اس کا نمک میل شکر وغیرہ بھی چیک کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی چیز کم ہوگی تو ہم اس کو ایٹ کر سکتے ہیں جی تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو گاجروں کا اچار یقیناً بہت پسند آئے گی اور آپ بھی انشاءاللہ یہ اچار بنائیں گے کھائیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا اور آپ یقین کریں یہ اچار اتنا مزہدار بنتا ہے اتنا مزہدار بنتا ہے کہ آپ اسے ایک دفعہ بنائیں گے کھائیں گے تو بس پھر آپ کا ہاتھ نہیں رکے گا اور آپ کھاتے ہی چلے جائیں گے تو اب اپنی حوصلبنا عمر کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ خوش رہیے آباد رہیے بہت اچھا بولیے بہت اچھا سوچئے اور بہت اچھا کھائیے اپنا رکھئے بہت خیال اور مجھے رکھئے اپنی دعاوں میں یاد سٹے بلیسٹ سٹے بیوٹیفل اور سٹے ٹونٹ اللہ حافظ